السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو وضوح کرنے کا اتنا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ زندگی بھر انشاءاللہ وضوح کے جو مسائل ہیں وہ نہیں بھولو گے پچھلی دو ویڈیوز میں میں نے غسل کا مکمل طریقہ بتایا تھا اور ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ غسل کے عالم بن جاؤ گے غسل کے مسائل آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پتا چل جائیں گے کہ ساری زندگی آپ کو غسل کے بارے میں کوئی کنفیوزن نہیں رہے گی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضوح کرنے کا طریقہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر وضوح کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا ہوتا ہے نا کہ وضوح ہوا کے نہیں ہوا ارے یار کونسی چیز ضروری ہے کونسی چیز چھوٹنے سے وضوح ہوگا کے نہیں ہوگا ساری چیزیں انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سیکھ جاؤ گے سب سے پہلے میں آپ کو وضو کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل میں وضو کے بارے میں بات کریں گے وضو کا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم تین بار ہاتھ دھوتے ہیں تین مرتبہ کلی کرتے ہیں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر تین مرتبہ چہرے کو دھوتے ہیں تین مرتبہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں ایک مرتبہ پورے سر کا مساح کرتے ہیں اور تین مرتبہ پیر دھولیتے ہیں ہو جاتا ہے ہمارا وضو مجھے امید ہے کہ اتنا آپ لوگ ضرور جانتے ہوگے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ وضو ہوا کے نہیں ہوا کن چیزوں کے چھوٹنے سے وضو ہو جاتا ہے کن چیزوں کے چھوٹنے سے وضو نہیں ہوتا ہے کیا کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں بیٹ کر کر سکتے ہیں واش بیسن پر کر سکتے ہیں ہے نا اور لوٹے سے کرنا ضروری ہے قبلی کی طرف رخ ہونا ضروری ہے جتنے طرح کے ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کے کلیر ہو جائیں گے ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو کے اندر چار فرض ہوتے ہیں چار فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار چیزیں وضو کے اندر ہونا ضروری ہیں یہ چار چیزیں اگر وضو کے اندر ہو جائیں چاہے آپ کی نیت ہو ان چار چیزوں کو کرنے کی یا نیت نہ ہو اگر یہ چار چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں وضو کے اندر تو آپ کا وضو ہو جائے گا ان کو کہا جاتا ہے وضو کے چار فرائز یہ چار فرائز کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس آپ کے زندگی بھر کے لیے کلیر ہو جائیں گے یہ چار چیزیں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے یہ چار چیزیں وضو کے اندر کمپلیٹ ہو گئی چاہے جیسے ہوں جانبوچ کر آپ نے یہ چار چیزیں کمپلیٹ ہو یا ویسے ہی ہو گئی ہو یہ چار فرز اگر وضو کے اندر کمپلیٹ ہو گئے آپ کا وضو ہو جائے گا چاہے نیت ہو یا نہ ہو وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک پورے چہرے کا دھونا پورے چہرے کا دھونا یہ وضو کا پہلا فرز ہے چہرہ کس کو بولتے ہیں چہرہ یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ چہرہ آپ کا دھل جائے یہ وضو کا پہلا فرز ہے وضو کا دوسرا فرز ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھلنا تو دونوں ہاتھ آپ دھوئیے لیفٹ رائٹ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت یہ وضو کا دوسرا فرز ہے یعنی وضو کی وہ دوسری چیز جس کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہے تیسری چیز ہے مسا چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ وضو کا تیسرا فرز ہے چوتھائی سر کا مطلب کیا ہوا پورے سر کا مسا کرنا فرز نہیں ہے چوتھائی یعنی ہمارے سر کے چار حصے کیے جائیں تو چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ وضو کا تیسرا فرز ہے مسا کہتے ہیں گیلا ہاتھ لے کے یوں کر کے پھیر لینا اس کو مسا کہا جاتا ہے یہ تیسرا فرز ہے اور چوتھا فرز ہے دونوں پیروں کا دھونا ٹکھنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا ٹھیک یہ چوتھا فرز ہے تو یہ وضو کے چار فرز ہے یہ چار فرز اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کا وضو ہو گیا چاہیں آپ نے وضو کرنے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو مثال کے طور پر آپ کو وضو کرنا تھا اور بہت جلدی میں تھے آپ آپ نے جلدی سے نل اوپن کیا اور نل اوپن کرنے کے بعد آپ نے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ دھوئے سر کا مسا کیا پیر دھو لیے باقی ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دی کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا دونوں ہاتھ دھونا یہ سب آپ نے چھوڑ دیا آپ کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ مجھے جواب دیجئے گا جواب آپ کا کیا ہوگا کہ وضو کے چار فرز کمپلیٹ ہو گئے وضو ہو گیا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وضو کے چار فرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اگر وضو کے چار فرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا ان چار فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں ہیں دونوں ہاتھ دونا سنت ہے کلی کرنا سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے اور پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے تو یہ جتنی بھی سنتیں ہیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے لیکن سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے ہاں سنت پر عمل کرنے سے سنت پر عمل کرنے کا سواب مل جاتا ہے سواب بڑھ جاتا ہے نیت کرنا وضو کرنے کی یہ سنت ہے مالی جی کسی نے بغیر نیت کے کوئی گرمی بہت لگ رہی تھی کوئی جلدی سے آیا آفیس سے اور باتھروم میں چلا گیا باتھروم میں جانے کے بعد وہ نہا لیا نہانے کے بعد اس نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب وہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا بتائی آپ مجھے ویڈیو کو رو کر ذرا سوچی ہے اس کا جواب وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا وضو نہیں کرے گا وضو کو توڑنے والی چیز اگر اس کو نہیں پیش آئی تو وہ وضو نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب وہ نہایا تو نہانے میں اس کا چہرہ بھی دلا بھائی پوری باڈی بھیگ گئی نا وہ نہایا تو تو چہرہ بھی دل گیا ہاتھ بھی دل گئے پورا سر بھی بھیگ گیا پیر تو پیر بھی دل گئے تو نہانے میں یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں جو وضو کے چار فرض ہیں جب آدمی نہاتا ہے تو یہ چار فرض نہانے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اسی لئے کوئی نہاتا ہے تو نہا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کیے جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیز اس کو پیش نہ آئی ہو اسی لئے کوئی اگر جمعہ کا غسل کرتا ہے تو وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ نہانے سے آلڈی وضو ہو جاتا ہے کیونکہ وضو کے اندر جو چار چیزیں فرض ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی کے نہیں ہو گئی ایک مثال دیکھیں میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں مالی جی آپ باہر گئے بارش آ گئی بارش میں آپ پورے بھیگ گئے آپ جب واپس آئے تو اثر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو آپ پورے بھیگ گئے آپ نے کپڑے چینج کیے تو وضو آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے نہیں کرو گے آپ کیوں کیونکہ جب آپ بارش میں پورے بھیگ گئے تو وضو کے جو چار فرض ہیں یہ چار فرض یاد رکھیے گا پورے چہرے کا دھونا دونوں ہاتھوں کا دھونا چوتھائی سر کا مساح کرنا اور دونوں پیروں کا دھونا یہ وضو کے چار فرض ہیں تو یہ جب آپ بارش میں بھیگ گئے تو یہ وضو کے چار فرض کمپلیٹ ہو گئے اب آپ کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے ہاں وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے یعنی اگر کوئی نیت کر لے وضو کرنے کی پھر وضو کرے تو وضو کا سواب بڑھ جاتا ہے سنت پر عمل کرنے کا سواب بڑھ جاتا ہے لیکن وضو کے چار فرض کسی بھی اتنا کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا اور ان چار فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سنت ہیں مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھونا بھول گئے یا کلی کرنا وضو میں بھول گئے تو چار فرضوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹے گی تو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ چار چیزیں کمپلیٹ ہو گئی وضو ہو گیا اسی طرح سے مالی جی آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈال لیا کلی کرنا آپ بھول گئے تو بعد میں اگر آپ کلی کرتے ہیں تب بھی وضو ہو جاتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وضو کے اندر چار فرض ہوتے ہیں ان چار فرضوں کو اگر آپ کسی بھی طرح سے کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے اور ان چار فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں سنتوں پر عمل کرو گے تو سواب بڑھ جائے گا سنتوں پر عمل کرنا چاہیے لیکن بائی چانس اگر کبھی چھوڑ جاتی ہیں سنتیں یا ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں کوئی سنت مس ہو جاتی ہے تب بھی وضو ہو جاتا ہے اب جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں ان کے جوابات میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا آپ مجھے کمینڈ باکس میں ویڈیو روک کر سب سے پہلے جواب دیجئے گا پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے چیک کیجئے گا کہ آپ نے جو میری ویڈیو دیکھی تو واقعی آپ وضو کا پورا مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھیں دیکھئے کوئی آدمی واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا آپ کا جواب کیا ہوگا اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا تو آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے کیونکہ وضو کے جو چار فرض ہیں وہ آپ کیسے بھی کمپلیٹ کرلو بیٹھ کر کمپلیٹ کرو کھڑے ہو کر کمپلیٹ کرو نہا کے کمپلیٹ کرو یہ چار فرض پورے ہو جائیں گے وضو آپ کا ہو جائے گا واش بیسن پر کھڑے ہو کر جب آدمی وضو کرتا ہے تو ساری سنتیں بھی وہ کمپلیٹ کرتا ہے تو وضو ہونا ہی چاہیے لازمی ہونا چاہیے اسی طرح سے کوئی اگر مالی جیے نہر پہ کھڑا ہو کے وضو کرتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا اسی طرح سے کوئی خاتون کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے سر کھلا ہوا ہے وہ اگر واش ویسن پر کھڑا ہو کر وضو کرتی ہے تو وضو ہو جائے گا تو کل ملاکہ یہ ہے کہ یہ چار فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے سنتوں پر عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کبھی اگر کوئی سنت میں سو جاتی ہے تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگ وضو کرنے کا مکمل طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے ابھی بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی سوال ہے وضو سے متعلق اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد تو کمینڈ باکس میں آپ کمینڈ کیجئے گا انشاءاللہ اگلی جو کلپ ہے وہ وضو کے جو وہ مسائل جو آپ لوگ کمینڈ باکس میں جا کے پوچھو گے اس پر اگلی کلپ انشاءاللہ آپ کو ملے گی تاکہ اچھے طریقے سے وضو کے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ